ایسا 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 تو تم سائی راج جاگی کیوں توانی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ تم ساری رات جا کے ہوں خیر سویا تو میں بھی نہیں ہوں کوئی رات چھت پہ کھڑا کمار انتظار کر رہا تھا لیکن تم نہیں آئی صبح بھی چابی دینے کے لیے نہیں آئی تھی اور غلطی سے گھر کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرا خات پڑھ لیا ہے لیکن تمہیں میری کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے بات ختم ہو گئی ہے تمہاری تمہاری بات شروع ہوئی کہا ہے تم اس طرح مجھے بار بار گلی میں مت رکا کر لوگ میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں مجھ اور بدنام کروانا چاہتے ہو گیا تم نام روز کا تمہاری بارے میں بات کون کرتا ہے سپان کیچنوں کو مناس کی مجھے ایسا کچھ نہیں کروانا تم بس مجھ سے دور رہو میرے سب نہیں رکھوں گا بس ایک بار تم اشارہ دے دو کہ تم این انتظار کرو کہ میں خود کو بدل دوں گا جتنا کماؤں گا کہ تمہاری ہر خواہش ہر تمنا کو پوری کر دوں گا موسیقی 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 ٹھیک نہیں کیا تم نے ایسا کیا کر دیا مانے پوپو ایک کی بات سنی دوسرے کے خلاف فیصلہ سنا دیا موسیقی ایسا ہرگز نہیں میں دونوں کو سنا سفیاء سچھی لگی اور اشید جھوٹ بول رہا تھا ایک بات کہوں برا مت مانھنا اس بات کا کیا مطلب مرد کچھ بھی کر لے وہ گھر نہیں چلا سکتا یہ گھر عورت ہی چلاتی ہیں میرے تو کہتی ہوں کہ اس گھر کو بھی ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہے شادی کر لو پوپو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے ہر مسئلے کا حل آ کر میری شادی پر ہی کیوں ختم ہوتا بھئی عورت ہے نا مسئلے تو ایک کام کیجئے آپ آ جائیے آ کر اس گھر کا کنٹرول لے لیجی اپنے ہاتھ میں نہیں بابا میں اپنے گھر میں اچھی کیا مطلب ہے آپ کا یہ گھر آپ کا نہیں ہے کچھ جھوٹ سننے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن سچ سچی ہوتا ہے یہ گھر شمسہ کا تھا اور اب اس کا ہوگا جس کو تم بیعا کر لاؤ گی باہر سے تم جتنی بھی عزت دار عورتیں لے آؤ نا وہ ایک دن چلی جائیں گے پھر تمہاری بیوی ہوگی اس گھر کی مالکن ہوگی اس گھر میں رہے گی اس کی بات کی اہمیت ہوگی تمہارا خیال رکھے گی آئیزل کا خیال رکھے گی پھر نوکروں کی مجال ہے کہ وہ اس کے سامنے یہ تماشے کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے اور آج بھی یہ کہتا ہوں شمسہ کے بعد میرے لئے بہت مشکل ہے آپ شادی کریں بس میری ایک بات یاد رکھنا تم ایک دن خود میرے پاس آوگے کہ پھپو آپ پھیک کہہ رہے ہیں دیکھتے